بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں بلکم بیک ٹو میرے چینل بلکم بیک ٹو ایک ویڈیو آج کی ویڈیو جو نا اب سب لوگوں کو بہت اپساند آنے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے سیمپل اور ایزی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کو اگر آپ اپنا لیتی ہیں نا تو یقین کریں آپ کے گھر کے جتنے بھی مسئلے ہیں ہنڈر پرسنٹ آپ ان کو چند سیکنڈز میں حل کر لیں گی انشاءاللہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اچھا جی فرسٹ وائی ٹپ کی طرف چلتے ہیں کہ جب ہمیں کچھن میں کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ویجیٹیبلز یا فروٹ ویرا کٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر نائف جو ہے نا یہ شاپ نانا ہو تو پھر بہت پرابلم ہو جاتی ہے ویسے تو ہم نائف جو ہے نا بزار سے نئی بھی حرید سکتے ہیں یا پھر اس کو بزار سے بھی شاپ کروا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس وقت نا جب ہم کچھن میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں فوری اس کا مطلب کوئی نہ کوئی سلوشن کوئی نہ کوئی حل چاہیے ہوتا ہے تو اس کا بیس سلوشن یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی پرانا کپ تو پڑا ہی ہوگا اگر نہیں ہے تو نیا بھی لے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کے بیک سائیڈ پر اس طرح سے آپ کے نائف کو پہلے تھوڑا ایسا گھرم کر لیں سٹوف پر رکھیں ہلکا سا اس کے بعد پھر آپ نے نائف کی دونوں سائیڈز کو کپ کے بیک سائیڈ پر اس طرح سے آپ نے رگڑنا ہے ہلکا سا یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نائف کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نہیں لے کے آئی ہوں اس کی شاپنس آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں اچھا میں نے سنیا ہے کہ ٹماٹر اس کو کٹ کر کے دکھانا چاہیے لیکن میں بس نہیں تھا ابھی میں آپ کو پیاز کٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھا میں نے چھلکا بھی اتارا نہیں تھا اس کا پیاز کا میں نے کہا آپ کو ایسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں ایک سیکنڈز میں دیکھئے گا پیاز جو ہے اتنا سموتھری کٹ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ابھی ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کے طرف اچھا ٹیپ نمبر ٹو یہ ہے کہ چینی میں اکثر چینٹیاں پڑ جاتی ہیں گرمی یا سردی دونوں ویدرز میں یہ پرابلم ہر کسی کو ہی فیس کرنا پڑ سکتا ہے اس کا بیس سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں لونگ ہے تو دو لونگ چینی کے اندر دبے کے اندر کھول کے تو وہ رکھ دیں اگر وہ نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے جیسا کہ میرے پاس بھی لونگ نہیں تھے تو پھر میں نے سرکہ لے کے تو ٹیشو پر لگا کے اس طرح سے آپ نے دبے کے اوپر نیچے چاروں سائیڈز پہ مطلب کہ آپ نے دبے کے لگا دینا ہے سرکے کو ٹیشو پر سرکہ لگا کے تو آپ نے لگا دینا ہے تو انشاءاللہ اور دبے کو آپ نے اچھی طرح سے باند کرنا ہے اگر آپ کے پاس کنٹینر ہے تو اس میں ڈالیں تو انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ حل ہو جائے گا ابھی چلتے ہیں اپنی تھرڈوائی ٹپ کی طرف یہ ٹپ کمال کی ٹپ ہے پیاز کے اوپر آپ نے اس طرح سے پتی ایڈ کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کا کمال دیکھنا ہے جی ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیاز کے اوپر پتی اس کا جو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی آگے جا کے اس کی ایک ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اس کا ریزل جب دیکھیں گے تو آپ اس کو ڈیلی ہی بنائیں گے اچھا یہاں پہ جی میں نے ایک پیاز لے لیا تھا اس کو اس طرح میں نے بری کٹ کر لیا تھا ایک ٹی سپون ہم اس کے اوپر پتی ایڈ کریں گے پتی آپ کوئی بھی کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا ہے پتی بھی پیاز بھی اندر ایڈ کر دوں گی اور اس میں میں نے دو کپ پانی ایڈ کر کے سٹوپ وان کر دیا ہے اس کے اوپر میں اس کو پکنے کیلئے رکھ دوں گی اس کو ہم نے پکانے اتنا ہم نے اس کو پکا لینا ہے کہ یہ جو پانی ہم اس میں دو کپ ایڈ کریں گے تقریباً ون کپ پانی اس میں رہ جائے تاکہ اس کا ارک پیاز کا پتی کا اچھی طرح سے نکل جائے پھر ہم اس کو کر لیں گے چھان لیں گے اس کو اور یہ جو ارک ہے یہ آپ کسی بھی سپری والی بوتل میں ڈال لیں یا ہینڈ واش والی جو بٹل ہے وہ اگر حالی ہے تو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارک جو سارا نکل چکا ہے پیاز اور پتی کا تو یہ اتنا پانی تقریباً ہاف پانی جو رہ چکا ہے اور ابھی میں اس کو ایک چھلنے کی مدد سے ایک پیالی میں اس کو چھان لوں گی اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں جیسے یہ تھنڈا ہوگا اس کے بعد پھر میں اس کو کسی بھی سپری والی بوتل میں کسی بھی بوتل میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ نے اس کا کرنا کا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کرنا آپ نے اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو بالوں کی جڑوں میں لگانا تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا سار جونا واش کر لیں ہفتے میں آپ اس کو دو بر اپلائی کریں اور آپ ریزلٹ دیکھیں کہ آپ خود حیران رہا جائیں گے کہ آپ کے بالوں میں اتنی زبردست شائن آئے گی اور آپ کے جو بال گھر رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے انشاءاللہ اور نئے بال جونا وہ بھی نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے بزار سے جو نمہنگے بہنگے اتنے ہیئر آئل ہیئر سرم لاکھے تو آپ اپلائی کرتے ہیں ایک بار اس کو اپلائی کر کے آپ دیکھیں کہ آپ بزار کے سارے جتنے بھی آئل ہیں وہ آپ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ ٹیپ نمبر فور یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کی بجری کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے ایک کاپی کے پیج کی مدد سے ٹھیک ہے ایک کاپی کا پیج لے کے فریج کا اپنے دور کھولنا ہے اور آپ نے ایک پیج کو اس کے اندر اجسٹ کر دینا ہے اجسٹ کرنے کے بعد آپ نے فریج کے دور کو بند کر دینا آپ نے چیک کرنا ہے کہ فریج کی ربر جو نمی ہے لوز ہے یا ٹائٹ ہے اگر لوز ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس کی گیس بھی لیک ہو رہی ہوگی اور گیس اگر لیک ہوگی تو پھر بجری کا بل بھی بہت زیادہ آتا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کاپی کے پیج کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور تو کاپی کا پیج جو نمی باہر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ربر جو نمی ہے اس کی اس وجہ سے پیج جو نمی باہر آ گیا لیکن اگر کاپی کا پیج کھینچ نہیں کے باوجود بھی باہر نہیں نکلتا تو اس کا مطلب ہے کہ ربر جو نمی بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فریج کو اپن کیا ہے پھر کاپی کا پیج جو نمی باہر آیا تو آپ بھی اس طرح سے اپنی فریج کو چیک کریں اور ہزاروں روپے کی بچت کریں پہ سیٹ نہیں رہتا تو اس کو ایک جگہ پہ سیٹل کرنے کے لیے آپ نے ایک نیل پینٹ لینا ہے کوئی بھی کلر لے لیں آپ تو اس کو آپ نے دھاگے کے اگلے سیرے پہ اس طرح سے آپ نے لگا دینا ہے اور چند سینکٹس کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے دھاگہ جو ہے نا درائے ہو جائے گا آگے سے نیل پینٹ سوک جائے گا اس کے بعد پھر آرام سے آپ دھاگہ ڈال سکتے ہیں آپ بچیوں کو بھی بھولیں گے وہ بھی ڈال دیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو بس ہی آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں سے کوئی بھی اگر آپ کو میری ٹیپ کوئی بھی کلپ اچھا لگاؤ تو پلیس ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اس طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو بنانے میں اللہ حافظ